ہیلو گائز ویلکم کم آدو ویب ٹیک جاوا سکرپ کی اس ویڈیو میں ہم دوم کے ٹریورسل میتھڈز کے بارے میں سیکھیں گے وہ میتھڈز جو کہ موسٹ کامنلی یوز ہوتے ہیں ان کی میں نے یہاں پہ لسٹ بنائی ہوئی ہے چار کٹیگریز میں میں نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور چاروں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں پیرنٹ ایلیمنٹ، پیرنٹ نوڈ، چیلڈرن، چائلڈ نوڈز، سیبلنگز وغیرہ یعنی کہ ایک فیملی ٹری کی طرح ہے ان کے نیم ہے اور یہاں پہ میں نے ایچ ٹی ایمیل میں تھوڑا سا کوڈ لکھا ہے ایچ ٹی ایمیل کے اندر یہ دیکھیں آپ بارڈی کے اندر لائن نمبر ٹین سے لے کے سیونٹین تک جو کوڈ ہے آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے ابھی میں آپ کو ان کے درمیان ریلیشن کو سمجھاتا ہوں اور پھر ہم ان میتھڈز کا یوز کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ایک جس ڈیو کو میں نے کلاس دی ہوئی ہے آؤٹر یہ کیا ہے ایک پیرنڈ ڈیو ہے کس کی پیرنڈ؟ اس انرڈیو کی پیرنڈ ہے یعنی کہ آؤٹر کی چائلڈ ڈیو کون سی ہوگی؟ یہ ڈیو اور اس انرڈیو کے چائلڈز کون سے ہیں؟ چلڈرن کے چار اس کے چائلڈز آگئے اور یہ چاروں چائلڈز آپس میں کیا ہوں گے؟ سیبلنگز ہوں گے؟ سیمپل سا ریلیشن ہے کہ یہ فادر ہے یہ اس کا چائلڈ ہے اور آگے اس چائلڈ کے چار چائلڈز ہیں اور یہ چاروں چائلڈز آپس میں سیبلنگز ہیں چلیئے اب میتھرڈز کو سمجھتے ہیں یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو اس میتھرڈ کو سمجھوں گا پیرنٹ ایلیمنٹ کے میتھرڈ کو اور پیرنٹ دونوں سیم ہی ہیں مائنر سا ڈیفرنس ہے ان دونوں میں تو ان دونوں کو سمجھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے انڈڈیو کو اکسیس کرنا پڑے گا چلیئے کرتے ہیں اس کو اکسیس یہاں پہ document.curie selector کا یوز کر کے میں انڈڈیو کو اکسیس کر لیتا ہوں اور اس کو ایک ویریابل کے اندر بھی سٹور کر لیتا ہوں ABC کی ویریابل کے اندر سٹور کر لیا میں نے اس کو اب میں اس انڈڈیو کا یوز کرتے ہوئے سوری یہاں پہ اس کو بھی دعا یوز کروں گا ساتھ میں پیرنٹ ایلیمنٹ کا یوز کرتے ہوئے اس ڈیو کے پیرنٹ کو اکسیس کروں گا یہ جو انڈڈیو ہے اس کے پیرنٹ کو اس کی پیرنٹ کونسی ہے؟ آؤٹر ڈیو ہے تو چلیئے اس کو اکسیس کرتے ہیں ABC.کس میتھڈ کا یوز کروں گا وہی جو پہلا میتھڈ ہے ہمارا دوم ٹریورسل کا پیرنٹ ایلیمنٹ تو اس کو ہم اسی طرح سے لکھتے ہیں جو بھی آپ نے چائلڈ ہے اس چائلڈ کے پیرنٹ کو اکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کسی ویریبل کے اندر رکھ لیں یا ڈریکٹ لی آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے تھے میں الگ الگ لائن میں اس کو لکھ رہا ہوں یہاں پہ اس کو بھی ایک الگ لائن میں کر لیتے ہیں x, y, z ویریبل کے اندر اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو console.log میں پرنٹ کر رہا کہ بھی آپ کو ایک دفعہ شو کروا دیتا ہوں یہاں پہ console.log میں نے کر لیا اور ریفریش کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں outer div میرے پاس آگئی میں نے کیا کیا سمپل کیوری سیلیکٹر میتھڈ کا یوز کرتے ہوئے inner div کو اکسیس کیا اور اس inner div پہ میں نے کون سا میتھڈ اپلائی کیا دوم کا parent element میتھڈ تو جس سے میں نے اس کو اکسیس کر لیا اکسیس کرنے کے بعد میں اس پہ کوئی بھی designing کر سکتا ہوں لیکن آپ یہاں پہ ایک بات سوچیں کہ میں اگر inner div کو اس طرح کیوری سیلیکٹر کا یوز کر کے اکسیس کر سکتا ہوں تو میں outer div کو بھی تو اسی طرح سے directly اکسیس کر لیتا مجھے اس کے لیے ایک الگ دوم کی میتھڈ کی کیا ضرورت ہے parent element کی تو کہیں پہ ہمیں دیکھیں جب html میں ہم ویب سائٹ بناتے ہیں تو html میں ایک static ویب سائٹ بنتی ہے میں اب بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو main div ہے میں اس پہ اگر کلک کروں کلک کرنے پہ ایک outer div کریئٹ ہو جائے تو کیا ایسا possible ہے اس طرح سے simple html میں کوئر لکھوں گا نہیں possible تو اس کے لیے ہمیں javascript کا use کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ اگر outer div کریئٹ ہو جائے گی اس کلک کرنے پہ یعنی کہ child div پہ ہی کلک کروں گا تو outer div آئے گی اور outer div کا وہ میں color change کروں یا جو بھی کروں تو یہ ایک چھوڑی سی اگزمپل ہے اس طرح ہم آگے projects کریں گے تو چیزیں اور بھی clear ہوں گی ابھی میں نے کیا کیا ہے inner div کو ایکسیس کیا اس inner div پہ میں نے کون سا method apply کیا parent element کا اور اس کے parent کو ایکسیس کر لیا اور اس parent پہ کو میں جو بھی design کرنا چاہوں xyz کے variable کے اندر store کر لیا ہے تو ڈارٹ میں اس پہ background color add کرنا چاہتا ہوں already جو اس کا color ہے sorry یہاں پہ ہاں کیا کرتے ہیں style کا use کرتے ہیں style ڈارٹ پھر background لکھیں گے background color cream sun کر لیتا ہوں اس کا already جو تھا وہ تھا یہاں پہ navy اب اس کا crimson ہو جانا چاہیے crimson ہو گیا outer div کا color دیکھیں outer div کے اندر ایک style attribute آ گیا ہے اور background color اس کا crimson بھی show ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے inner div کا use کرتے ہوئے inner div اور پھر اس inner div پہ parent element method کا use کرتے ہوئے اس کے parent کو access کر لیا inner div کے parent کو جو کہ جس کو class ہم نے outer دی ہوئی ہے اور اس پہ designing بھی apply کر سکتے ہیں اس کو border دے نہیں ہے border دے سکتے ہیں background color جو بھی apply کرنا ہے آپ نے اس پہ کوئی بھی action آپ perform کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے یہ تو تھا parent element method اب parent node بھی بلکل اسی کے بلکل same ہی ہے جہاں پہ میں اگر parent element کی جگہ parent node بھی لکھ دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکل دونوں same ہی work کرتے ہیں minor sign میں difference ہے difference یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے کہ if an element if any element do not have parent for example ایک ایسا element ہے جیسے کہ ہمارے اس html میں سب سے باہر جو element ہے وہ ہے html html کا کوئی parent نہیں ہے html خودی parent ہے لیکن اس کا آگے کوئی parent اور نہیں ہے تو اس صورت میں کیا کرے گا جب ہم اس ایلیمنٹ پہ اس html پہ ہم create sorry parent element method کا use کریں گے تو اس کا تو کوئی parent نہیں ہے تو وہ کیا return کرے گا ہمیں null لیکن اگر میں parent node کا use کر رہا ہوں اسی html element پہ تو وہ مجھے اگر اس کا parent نہیں بھی ہے کوئی پھر بھی وہ مجھے کچھ نہ کچھ return کرے گا چل کے practically دیکھتے ہیں اس کو یہاں پہ میں اب access کرتا ہوں کس کو اپنے main html tag کو html یہ جو tag ہے اس کے اندر id میں نے html دی ہوئی ہے تو میں نے یہاں پہ html لکھ دیا تو اس میں میرے پاس html آ گیا اور آگے میں نے parent node کا use کیا اور میں اس design کو ابھی اس کو comment کر دیتا ہوں اور یہاں پہ صرف console.log میں print کروا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ parent node کا میں نے use کیا ہوا ہے اور یہاں پہ xyz اس کو print کر رہا ہوں تو اس میں کیا آئے گا میرے پاس refresh کیا تو ایک document آ گیا اور اس document میں یہ سارا code آ گیا میرے پاس جبکہ اس کا html کا کچھ بھی کوئی بھی parent نہیں تھا پھر بھی اس نے مجھے کچھ نہ کچھ return کیا چاہے ایک document ہی return کیا لیکن اس نے کیا return اب میں یہاں پہ parent node کی جگہ اگر میں parent element کا use کرتا یہاں پہ اور پھر میں آکے اس کو refresh کروں تو میرے پاس نال آ رہا ہے کچھ بھی نہیں آ رہا یعنی کہ اگر parent element کا use کریں گے جب آپ کسی ایسی ڈیپ پہ جس کا کوئی parent ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو نال ریٹرن کرے گا یعنی کہ کچھ بھی ریٹرن نہیں کرے گا لیکن parent node اگر آپ کسی ایسی element پہ apply کرتے ہیں جس کا کوئی parent نہیں ہے تو وہ پھر بھی must کچھ نہ کچھ ریٹرن کرے گا یہاں پہ children اور child nodes جو ہے method ان کا use کرتے ہیں ابھی ہم کیا کر رہے تھے کہ inner div کو اکسیس کر کے inner div کو dom سے اکسیس کرتے تھے اور پھر parent element method یا parent node method کا use کرتے ہوئے اس کے outer div کو اکسیس کر لیتے تھے اب ہم اس کے opposite کرتے ہیں یہاں پہ outer کو اکسیس کرتے ہیں outer div جو یہ ہے parent اس کو اکسیس کر لیا اب اس parent سے اس کے child کو target کریں گے یعنی کہ باپ کو ہم نے اکسیس کر لیا father کو اور father کے through ہم اس کے بیٹے کو اس کے child کو اکسیس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے children تو اس کے سارے children اکسیس ہو جائیں گے دیکھتے ہیں یہاں پہ آکے console.log میں نے کیا ہوا ہے یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ اچھا style apply نہیں ہوگا اس پہ اور اس style کو میں بھی کومنٹ کر دیتا ہوں اور control.log کے اندر دیکھیں ایک collection آگئی ہے div کونسی جس کی class.inner ہے inner class اکسیس ہو چکی ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا zoom کر کے بھی لکھا دیتا ہوں کہ اس نے collection مجھے return کی children method نے اور جس میں میں نے اس outer پہ apply کیا تھا تو outer سے inner div ہماری اکسیس ہو چکی ہے لیکن اس نے collection دے دیا ہمیں یعنی کہ اس کے اندر جتنی بھی elements ہوں گے جتنے بھی div کے parent sorry child ہوں گے جتنے بھی children ہوں گے سب کی وہ collection return کر دے گا اگر آپ نے کسی specific کو اکسیس کرنا ہے تو میں جیسے یہاں پہ array symbol کا use کر کے اس کے اندر zero لکھ دیتا ہوں تو zero index پہ جو پہلا element ہوگا وہ ہی اکسیس ہوگا پہلا element کونسا ہے ایک ہی ہے ایک element اس کے اندر outer کا ایک ہی آگے child ہے inner تو وہ اکسیس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ میں جو designing کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں جیسے میں اس کا color background color crimson کرنا چاہتا ہوں crimson نہیں بلکہ میں اس کو کر دیتا ہوں orange تو کس div کا color change ہوگا outer سے ہم inner کو اکسیس کر رہے ہیں تو inner کا change ہوگا اس کا ٹھیک ہے تو children method کا اس طرح سے use کرتے ہیں اب child nodes کا use کرتے ہیں child nodes بھی بالکل same ہی ہے یہاں پہ میں اگر child nodes بز لکھتا ہوں اور یہاں پیسی طرح سے میں بلکہ یہ یہاں پہ میں آپ کو comment کر کے دکھاتا ہوں یہ child nodes مجھے کیا return کرے گا یہاں پہ refresh کرتے ہیں تو یہ بھی node list دے رہے ہیں مجھے اور تین اس کے اندر nodes آ رہے ہیں text بھی یہ return کر رہے ہیں div inner بھی return کر رہے ہیں یعنی کہ div inner جو ہے inner div سے پہلے یہ مجھے text return کروا رہے ہیں اور پھر text اس کو میں open کرتا ہوں یہاں پہ 0 پہ text 1 پہ div inner 2 پہ text آ گیا پھر 3 پہ اس کی 3 length آ رہی ہے یہ جو node list ہوتا ہے یہ اگر آپ نے کہیں پہ enter کر دیا کہیں پہ space دے دی تو یہ اس کو بھی return کر دے گا کوئی comment ہے اس کو بھی return کر دے گا ضروری نہیں صرف ایلیمنٹ کو ہی یہ مانے گا children صرف ایلیمنٹ کو ہی children مانے گا ایسا نہیں ہے یہ space اس کو بھی count کرتا ہے as a children کوئی comment ہوگا اس کو بھی کوئی text کو ایسے لکھا ہے اس کو بھی return کروائے گا تو آپ children کا یوز کریں بے شاک چائل نوٹس کا یوز کرتے ہیں یہ بھی سیم ہی ہیں دونوں صرف یہ ہے کہ یہ target کرتا ہے صرف only children element tags کو جبکہ یہ target کرتا ہے all text spaces com comments سب کچھ children کے ساتھ جو بھی space text ہوگا سب کو return کرے گا اس کے بعد آجاتے ہیں first element child کی طرف تو یہاں پہ اس inner کو میں get کرتا ہوں یہاں پہ inner abc کے اندر ہے variable کے اندر store کر لیا اب اس inner کے میں کون سا method ہے first element child first element child یہ کرتا ہے کہ جو آپ کسی div کے اندر جو پہلا element ہوگا اسی کو access کر ے گا first element child یہاں پہ لکھتے ہتے first element child تو inner کا first element کون سے ہے یہ child 1 تو یہ صرف اسی کو access کرے گا console dot log میں print کروا کے آپ کو دکھا رہا ہوں میں refresh کیا تو دیکھیں صرف اور صرف اس کا first element ہی آیا ہے اب اس کا میں color change کروں یا جو بھی چیز change کروں وہ ہو جائے گی یہاں پہ جہاں پہ دیکھیں اس کا میں color change کر دیا background color تو یہ آگیا اسی کے opposite ہے دوسرا last element child وہ first access کرتا تو یہ last کرے گا بہت simple ہے یہاں پہ اگر last لکھیں گے تو last اس inner کے اندر جو last element ہے اس کو access کرے گا دیکھیں اس background color change ہو ہے orange تو یہ دونوں ایک دوسرے کے opposite تھے بہت easy ہیں یہ دونوں methods بھی یہ تھا کہ parent element child سے parent کو access کر رہے تھے یہاں پہ ہم parent سے children کو access کر رہے تھے یہاں پہ ہم نے parent کو document dot curie selector کا use کر کر access کر لیا اور اس کے بعد first element کو کرتا اور یہ سب سے first کو اب آجاتے ہیں next element sibling اور previous element sibling کی طرف اب بات آجاتی ہے siblings کی اب parent share ان کو ignore کریں اور یہاں پہ میں نے h3 tag اس کو sibling id دی ہو یہ میں اس کو access کرتا ہوں پہلے تو یہاں پہ sibling لکھا اور یہاں پہ hash ٹھیک میں نے ایک sibling کو access کر لیا کون سے sibling کو sibling جو child 2 ہے اس کو access کر لیا اور اس پہ میں یہاں last element child کی جگہ میں use کرتا ہوں next element sibling تو اب دیکھیں کہ اس sibling کا child 2 کا next sibling ہے child 3 ہے تو میرے پاس child 3 ہی return ہوگا console. .log میں next element sibling کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دیکھیں child 2 کا next sibling تھا child 3 تھا تو وہ access ہوگئے اسی کے opposite previous element sibling تو میں یہاں پہ previous لکھوں گا next کی جگہ element یہاں پہ previous پہلے لکھتے previous element sibling جو child 2 تھا اس کا previous کون child 1 تو میرے پاس child 1 ہی access ہوگا xyz میں اور پھر اس میں جو بھی ڈیزائن میں نے apply کرنا ہوئی ہوگا orange color ہی ہوگا بھی child 2 کا previous child 1 تھا وہ access ہوگیا ہے ہم یہاں پہ ہم چار نہیں بلکہ آٹھ methods ہم نے پڑھ لی ہیں یہ تو ملتے ہیں next videos میں تب تک لیے take care لانگی